اس کے اسٹوری اس اسیملی فورم میں ہمارے ایم پی اے منسٹر وغیرہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر صاحب میں چودہ اگست کمہ تربت میں تھا وہاں پہ لالہ رشید بھی وہاں پہ موجود تھا منسٹر ظہور صاحب بھی تھے عمل کل میں تھی بھی تھا تو وہاں سے پھر میرا پروگرام اپنے علاقے میں ہوا تو عمل بیس ساتھ نکل گئے میں رات کو جناب اسپیکر صاحب پنجگور آیا تو عمل چلے گئے کوئٹہ کی طرف عمل کلمتی صاحب تو میں نے وہاں سے ڈپٹی کمیشنر کو کہا ڈپٹی کمیشنر صاحب سننے میں آ رہا ہوں کیام پہ اب لیویز والے بتے لے رہے ہیں گاڑیوں سے چھوٹے گاڑی ہیں سائپا ہے کوئی بسے ہیں کرنلی میر آنے سے پہلے میں نہیں دیکھوں کہ یہ چیک پوسٹیں لیویز وہاں سے بتے لے رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب میں وہاں سے نکل گیا رات کے دو بجے پنجگور سے پہلا چیک پوسٹ آیا تھا سورا جو ناغ یونین کونسل کا تھا وہاں پہ گاڑیاں خود کڑے تھے یہ پیسہ لے رہے تھے لیویز والے میں نے کہا یہ کونسا رول یہ کونسا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہاں سے پیسہ لے لیں گاڑیوں کو میں نے کہا جائیں آئندہ خبردار آپ لوگ لیویز والے یہاں سے پیسہ کتہن لینا نہیں ہے یہ غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں یہ پتہ نہیں پروں بارڈر سے چھیدگی بارڈر سے پتہ نہیں تربت سے بیچارہ آتے ہیں آپ آتے ہیں اس لوگوں کو لوٹنے کے لیے جناب اسپیکر صاحب پھر اگلے دن میں تقریباً دس بجے ناگ تحصیل میں گیا وہاں پہ سارے جتنے ہمارے میرے کارکن وغیرہ تھے بی ای پی کے کارکن وغیرہ تھے وہاں پہ جب میں گیا تحصیل میں آفس میں بیٹھا تو میں نے کہا نایب تحصیل دار قبلہ ہو ایک پہلے نایب تحصیل دار وہاں پہ موجود تھا دس پندرہ بیس منٹ کے بعد نایب تحصیل دار اکرام سیاپاد آ گیا بیس تیس چھالیس بندوں کے سامنے میں نے کہا یہ جو بتہ آپ لوگ لے رہے ہیں میں کتن برداشت نہیں کرتا ہوں کینلی یہ بالکل ختم ہے اور یہ جو آپ لے رہے ہیں کس نے آپ کو حکم دیا ہے کونسر رول کے مطابق یہ میں اپنا ڈسٹرک میں میں نہیں چھوڑوں گا تو وہاں سے میں اس کے آفس سے نکل گیا میرے دوستوں نے میرے ٹی پارٹی کیا تھا دو بجے کے بعد جناب سپیکر مجھے فون آیا کہ نایب تحصیل دار اکرام آپ کو بلا رہا ہے چھٹ کے مقام میں ناک سے تقریباً بیس کلیومیٹر پنجگور کے طرف جاتے ہیں ڈسٹرک کو آ شکے کہتا ہے آپ وہاں پہ آ جائیں میں اپنے دوستوں کی ساتھ آٹھ گنمن میرے ساتھ تھے جناب سپیکر صاحب میں وہاں پہ گیا مجھ سے پہلے اکرام بدماش نایب تحصیل دار وہاں پہ موجود تھا اس نے جب گاڑی دیکھتے ہی میرے اوپر فیرنگ شروع کیا جناب سپیکر صاحب میرے پاس بھی گنمن تھے اگر خدا نہ خواستہ میرے گنمنوں نے اگر فیر کر لیتا تو لیویز والے مرتے یا نایب تحصیل دار مرتا کہتا ہے یہ ایم پی اے پچیس سال کے بعد آیا ہوا ہے اس نے لیویز کو بھی شہید کیا اس نے نایب تحصیل دار کو بھی شہید کیا مگر میں نے یہ حقوق میں نے اپنے گنمنوں کو بس چھوڑو جو فیر کرے گا مجھے مارے گا جو بھی کرنا چھوڑو اس نے اپنا یہ کام کر کے دکھا دیا جناب سپیکر صاحب پھر میں آیا تحصیل کی طرف وہاں سے وہ باگ گیا تحصیل ناک کی آگیا وہاں پہ مقام میں روڈ بند ہو گیا ٹریفک جام ہو گیا دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد فانانس منسٹر صاحب تربست سے آ رہے تھے کوئٹہ کی طرف جا رہا تھا جب اس نے یہ دیکھا ٹریفک ہے رش ہے وہاں گیا کہتاہ آجی صاحب کیا ہوا ہے میں نے یہی سٹوری ملسٹر صاحب کو بتا دیا فانانس زہور صاحب کو کہ زہور صاحب میرا ساتھ یہ قاتلانہ حملہ اس نے کیا ابھی اللہ جانے اس کا پشت پناہ کونے اس کو کس نے کہا ہے جناب سپیکر صاحب اس کو کس نے بیجا ہے کہ اس طرح آپ کریں اس حرکت کریں ایم پی اے کو ماریں جب ایم پی اے کے یہ حالت ہوگا کہ عوامی نمائندہ تو عوام اور علماء اور مسکین غریبوں کا اس لیویز اور اس نیب تاصلدار کے ساتھ یہ تو پھر کسی کو اپنے ہنکوں سے نہیں لائیں گے یہ تو پھر شوٹ کر کے چلے جائیں گے تو ملسٹر صاحب گئے ہیں کہتا ہے میں جا کے اس سے پوچھتا ہوں میں نے کہا بلکل جا کے پوچھ لیں ملسٹر زہور صاحب جب گئے ہیں پھر آدھا گھنٹے کے بعد آگئے ہیں کہتا ہے آجی صاحب وہ کہتا ہے مجھے معاف کرو مجھ سے ہو گیا میں نے کہا زہور صاحب میں بھی بلوچ ہوں آپ بھی بلوچ ہیں آپ میرا سر مانگے زہور صاحب میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں آپ میرا قابل اعترام ہے قابل قدر بھی ہیں اللہ نے آپ کو ایک عزت دیا ہے بلوچ صاحب میں فانانس منسٹر ہو آپ مجھے کہیں کہ اس موقع پہ اس طرح کرنا کہتا ہے نہیں بہت ناجائز ہوا ہے بالکل ناجائز ہوا ہے آپ کی ہوپر اور ایس حرکت آپ ایم پی اے کے علاوہ عوام کے ساتھ ایس حرکت تو نہیں کر لیتا تو زہور صاحب نے چیپ سیکٹری سے بھی بات کیا سی ایم کا پرنسپل سیکٹری زائد سلیم سے بھی بات کیا اوم سیکٹری آفیز باسد سے بھی وہاں پہ بات کیا کمیشنر صاحب سے بھی بات کیا جناب سپیکر صاحب کہ بھئی صورتیال یہ ہے اس نے بالکل ناجائز کیا اس کو سسپینڈ کیا جائے اس کے اوپر ایف آئر لیوید والوں کے ساتھ کاچا جائے مگر جناب سپیکر صاحب آج تک آج چوبیس اگست ہے ایف آئر نہیں ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میرے نوٹس میں آیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب جو سسپینڈ کا وہ بھی نہیں ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ابھی تک نائب تاصلدار لیویز ایسا بدماشوں کا سرہ گوم رہے کہ میں نہ سسپینڈ ہوا نہ میں فیار ہوا میں ایسا گوم رہا میں نے ایم پی اکمارہ کیا ہوا جناب سپیکر صاحب آج میرے اوپر ہوا ہے یہ کل ضرور صاحب آپ کے اوپر ہوگا زیا لانگو صاحب کل آپ کی اوپر بھی ہوگا اور بھی ہمارے ممبر وغیرہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس لن کو اوپر بھی پیلیس لیویز اس طرح حرکت کرے گا آخر کیوں وجہ کیا ہے میں نے گناہ کیا کیا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے میں نے سیٹ عوام مظلوم پھر اللہ کے بدولت رب نے مجھے لاکر بٹھایا میرا ساتھ ایسا ظلم کرنا ایسا ناجائز کرنا ایسا حربہ ایسا پلاننگ منصوبے بنانا یہ کان کے انصاف ہے جناب سپیکر صاحب معاشکیل میں جناب سپیکر صاحب ویلکم چیرمی صاحب معاشکیل میں ہمارے مولانا محمد یاکوب صاحب ہے اس کو مدرسے میں ذد و کوپ کیا اس کے قاتل بھی ابھی تک ایک جیل میں ہے پتہ نہیں تفتیش بھی نہیں ہو رہا ہے شانواز معاشکیل چار بجے اس کو دکانوں میں بھی عملہ ہوا اس کو مارا کوئٹہ پہنچتے ہی ہو بھی شہید ہو گیا یہ حالت ہے معاشکیل کا یہ حالت ہے میرا اوپر یہ انتظامیہ کی حالت ہے خدا رہا اللہ کے واسطے آپ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں آپ لوگ کم از کم اپنا بتا دیں اس اس ایسیملی فورم میں کہ آپ لوگ میرا ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں میرا عوام کے ساتھ کیوں اس طرح کر رہے ہیں یہ کب تک یہ ہو رہے ہیں یہ کب تک ہو گا جناب چیرمن صاحب ابھی ایک سال پہلے اسی فورم میں اسسسٹین کمیشنر تھا حمیر حمزہ معاشکیل میں اسی فورم میں میں نے کہا کہ معاشکیل میں دو چیک پوسٹ ہے ایک جودہ رہے ایک آسکان ہے پیسہ لے رہے اس کو وہاں سے اٹھا کے واشب بیجا واشب کے بیجنے کے بعد اس کو کوئٹا بیجا ابھی دس دن نہیں ہوتا ہے پھر اس کو معاشکیل بیجا کیوں چیرمن صاحب بلوچستان میں کوئی اور اسسسٹین کمیشنر نہیں ہے یہ ٹھیکا معاشکیل کا بتہ لینے کا خالی امیر حمزہ نے جو اٹھایا ہوا ہے یہ بتہ لینے کا وجہ کیا ہے یہ کان کا انصاف ہے یہ مظلوموں کا ساتھ لے رہے جنابی سپیکر صاحب منسٹر زیا لانگو صاحب خدارہ آپ اگر ڈپٹی کمیشنر کو بیجتے ہیں یا اسسٹین کمیشنر کو بیجتے ہیں یا نائب تاصلدار کو بیجتے ہیں جو منسٹر سلیم صاحب بیٹے ہیں کم از کم اگر میرے کہنے کے نہیں بیجتے ہیں میرا مخالب بندوں کا تو نہیں بیجیں اگر آپ پوسکر ریمنیشن پہ ای سی ڈی سی نائب تاصلدار بیجیں گے تو لا مار میلہ اوپر بھی فیرنگ ہوگا مجھے بھی قتل کریں گے میرا عوام کو بھی عالت یہی ہوگا تو یہ الیکشن کرنے کا پھر فائدہ کیا ہے آپ پھر الیکشن کیوں کرتے ہیں الیکشن نہیں کریں ہر اوام کروڑا روپے خرچ کرتے ہیں عوام بیچارہ نکلتے ہیں ہم رائے دیتے ہیں کہ ہم اس کو ہوڑ دیں گے ہمارے لئے مستقبل میں ہمارے لئے ہمارے علاقے کے لئے کام کرے ہمارے علاقے کو ہم انہوں امان بال کرے ہمارے علاقے میں ترقیاتی کام کرے ہمیں فنڈ اگر نہیں دے رہے ہیں کم ازکر ہمیں جان سے تو نہیں مارے زیاہ صاحب آپ ہوں منسٹر ہمیں جان سے تو نہیں مارے ہم نے گناہ کیا کیا ہے اس کا ایسا رپورٹ بنا دیں کہ اس کا پیچھے کون ہوا ہے نائب تاصلدار کے پیچھے اس کا پیچھے آت کس کا ہوا ہے اس کو بیجا کس نے ہے کس پلائننگ میں کس منصوبے کی تحس اس کو بیجا کہ آپ ایسا کام کریں افسوس کی بات ہے آج حق یہی تھا سی ایم صاحب بیٹھتے تھے اس کا جواب دے دیتے مگر نہیں جب اسمیلی ہوتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں کیا کریں کان جائے جناب چیرمن صاحب دل درد بھی کر رہا ہے میرا عالت یہ ہے پھر عوام کا عالت کیا ہوگا اگر آپ انتقامی کام کرتے ہیں میرے اوپر انتقامی کاروائی کرتے ہیں تو مجھے کل کے بتا دیں فنڈ پی ایس ڈی پی بارش ہوا ہے واشق میں رات کو شیرزہ میں گھر گر گئے ہیں سولریں زمینداروں زریز سولریں بھی عوانے توڑ پوڑ کیا ہوا ہے آپ وہاں پہ توجہ دے دیں اگر مجھے نہیں دے دیں کم از کم وہاں پہ اس مظلوموں کے اوپر رام کریں اس لوں کا گھر گرے ہیں منسٹر صاحب زہور صاحب آپ ہے زیا صاحب ہے زلزلہ آیا وہ بھی وہ بھی میرے مائے بینے میں گیا پھر میرے خیال سے مہرباد پھر سنا صاحب بھی گئے وہاں پہ میرے مائے بینے باہر بیٹھے ہیں اس لوں کے لئے گھر بنائیں اس لوں کو سہولت دے دیں آپ لوگ کا حق بنتا ہے یہ اللہ تعالی آپ لوگ کو پوچھے گا بھی کہتا ہے میں نے آپ کو منسٹر بنایا آپ کم از کم کم از کم آپ خود جائیں آپ خود اپنا پوسٹر لگائیں آپ خود اپنا نام پہ کر لیں یہ اس کو کہتے ہیں کام آپ انہوں کا ذمہ داری ہے زیاد صاحب میں مجبور ہوں کہ میں آپ کو بھی کہوں زہور صاحب کو بھی کہوں میرا حق بنتا ہے بتا دے اس اسمبلی فورم میں کہ یہ نیاب تحصل دار نے کیوں ایسا قط کیا میرے ساتھ سلیم صاحب منسٹر صاحب آپ اس بورڈ آف ریونی کا منسٹر ہیں آپ اس کو بلائیں آپ اس کو سسپینٹ کریں مگر آج تک سلیم صاحب یہ غیرت یہ اگر آپ کی جگہ میں انشاءاللہ میں ہوتا میں اس ٹیم انشاءاللہ میں منسٹر ریونی ہوتا اس کو وہاں سے فارغ کرتا اس کو سسپینٹ کر لیتا مگر سلیم صاحب ابھی آج تک دس دن گزر ابھی آج تک آپ نے بجائے سسپینٹ کا آپ نے مجھے ایک کال بھی نہیں کہ زابی صاحب آپ بچ آپ لوگ کا وجہ کیا ہے اس اسیمبلی فورم کے سامنے آپ خود بتا دیں باقی جو باتیں ہیں منسٹر ضہور صاحب جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بیس اتھے بلوچ انشاءاللہ مجھے امید آپ اسیمبلی فورم میں انشاءاللہ سب کے سامنے جو آپ آئے ناغ اگر خدا نخواست جنمین صاحب اگر میر گنمین لوگوں نے فیر کر لیتا تو آج کہتا یہ بدماش امپی اس نے لیویز کو قتل کیا یہ بدماش امپی اس نے نیب تاصلدار کو شہید کیا مگر نہیں کچھ بھی تاصلدار نے مارا لیویز والے گوم رہے سریام گوم رہے گورنمنٹ کے طرف سے بھی دیکھ رہے میرے دوستوں نے ریگوزیشن اسی وجہ سے بلائے تھا چیرمن صاحب کمیٹی بنائیں جو ہو سکتا اس کے خلاب کریں اگر آج اس نیب تاصلدار سپائیوں کو آپ لگے اسی طرح چوڑا انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو اوپر بھی لیویز والے فیر کریں گے پلیس والے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے اوپر فیر کریں میرا آت میں اور کوئی چیز نہیں ہوگا میں انشاءاللہ بدوات تو کر سکوں گا اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھا سکوں گا کہ اللہ میں مظلوم ہوں اس لوگوں نے میرے لیے کچھ بھی نہیں ابھی دیکھتے بات کسر صاحب کرنا چاہتا ہوں کہ باقی دوست بھی بات کرنا چاہتے ہیں آیات جناب چرمین صاحب میں آپ کو مشکور ہوں اور باقی دوستوں کا بھی مشکور ہوں کہ سب نے اس امدردی کی حوالے پہ اسیمیلی فورم بھی بلایا اس میرے ایجنڈے پہ اور اللہ تعالی لیکن حسنا چاہتے سب بات دوسر سب پڑی سب سب بات سب موسیقی